دنیا میں آپ کو سیاسی لیول پر تقریباً ہر ملک کے اندر چار طرح کے گروپس نظر آتا ہے ساری دنیا کے اندر پولٹکس ان چار طرح کے گروپس کے اندر ہی ڈیوائیڈڈ ہے پہلا وہ گروپ ہوتا ہے جس کو لیفٹسٹ کہتا ہے اور لیفٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ بلکل بھی یعنی یوں سمجھے کہ لیبرل قسم کے اور سیکلر قسم کے خیالات رکھتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ رائٹ ونگرز ہوتے ہیں یہ تھوڑا کا مذہبی خیالات رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری روایات ہمارے جو ویلیوز ہیں ہمارا جو مذہب ہے ہماری جو شناخت ہے ایڈنٹیٹی جو ہے ہماری ان ساری چیزوں کو ساتھ میں لے کر ہم نے چلنا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے کنزرویٹیو قسم کے ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیفٹسٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں رائٹ ونگرز کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن بیچ میں ایک درمیانہ طبقہ بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں یہ موسلی آپ کو نظر آئیں گے ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی نا ساری چیزیں ایڈاپٹ کریں لیکن عالمی حالات ان کو اجازت نہیں دیتے پھر تو عالمی حالات میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مغرب والے جو ہے وہ سیکلرز کو پسند کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سیکلرز بن جاتے ہیں لیکن اندر سے یہ لیفٹسٹ نہیں ہوتے ہیں رائٹ ونگرز ہوتے ہیں تو تھوڑی دی گڑمٹ کے سمکین کی پولیسیز ہوتی ہے کبھی یہ پھدک کے لیفٹ میں چلے جاتے ہیں کبھی یہ پھدک کے رائٹ میں چلے جاتے ہیں اچھا یہ تینوں جو ہیں وہ کسی طرح سے قابل قبول جو ہے وہ اکثر لوگوں کو ہوتے ہیں لیکن ایک اور چوتھا طبقہ بھی ہوتا ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور ان کے اوپر کم بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو غلطی سے لوگ رائٹ ونگرز سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ رائٹ ونگرز نہیں ہوتے ان کو کہتے ہیں ہارڈ لائنرز یہ کٹر قسم کے جنونی قسم کے نظریات رکھنے والی لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنے آئیڈیولوجی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے فورس استعمال کرنے کے قائل ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر آپ کو اس طرح کے گروپس ملتے ہیں سیاسی طور پر انڈیا کے اندر مثال کے طور پر آپ کو ہندتوہ کی جو نظریات رکھنے والی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ساری کی ساری انڈیا جو سوسائٹی ہیں ان کو ہم سیفرون کلر سے پینٹ کر دیں سارا کا سارا انڈیا سیفرون ہو جائے ہر جگہ بگرام راجعہ کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان کے ملک کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں وہاں پر مسلمان وہاں پر کرسچن سیکھ دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ اسی پرسنٹ ہندو میجارٹی ملک ہیں تو لہذا باقی کے بیس پرسنٹ کو بھی اسی پرسنٹ کی طرح ہی ہو جانا چاہیے تو وہ اس طرح کی کچھ نظریات رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ کو مختلف اور ملکوں میں نظر آتے ہیں ایسرائیل کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے رائٹ ونگرز رہے ہیں شروع سے لے کے ایسرائیلی پولیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لیفٹسٹ بھی ہے وہاں پر رائٹسٹ بھی ہے اور وہاں پر یہ بھی ہیں جو ہارڈ لائنر قسم کے گروپز ہوتے ہیں جو بلکل کٹر قسم کے ہوتے ہیں اب ان کی جو فین فالوئنگ ہوتی ہے وہ بھی انہی کے جیسی ہوتی ہے مطلب وہ ان کی ہر غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھ رہی ہوتی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی پوزیٹیو چیز ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کے اندر بھی وہ کچھ پوزیٹیو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ایسرائیل کے اندر بڑا خوشی کے ساتھ ہارڈ لائنر زائنسٹروں کو پہلی مرتبہ ایسرائیل کی ہسٹری میں گورنمنٹ میں لائیا گیا پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ بات یاد رکھئے گا پہلے لیفٹسٹ زیادہ تر آتے رہے ہیں ان کے سیاسی سسٹروں کے اندر لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ زائنسٹر آگے ہارڈ لائنر زائنسٹر اور وہ نیتن یو کے تحادی ہیں نیتن یو خود جو ہے وہ تھوڑا سا رائٹ ونگر رہا ہے اگر اس کی آپ سیاست دیکھیں تو یہ بالکل یعنی ایکسٹریم پہ نہیں ہوتے جو اس طرح کی شاست اس نے کی نہیں آج تک یعنی رہا ہے ضرور یہ بھی رائٹ ونگر ہے لیفٹسٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا کہتے ہیں خود کو ڈسٹرز بھی کرتا رہا ہے ان سے کیونکہ یہ ویسٹ والوں کو جو لیبرل سیکلر فورسز ویسٹ کے اندر ہیں ان کو یہ خود اچھا بنا کے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یہ تھوڑا سا ڈراما بھی کرتا رہا ہے سیکلر بننے کا رہا ہے کہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو سسٹم بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ان کو لا رہے ہوتے ہیں وہ ہی پشتا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ان کو ووٹ دیا ہم نے آخر میں وہ خود بھی پشتا رہے ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے ایک بہت بڑا پھڑا پڑ گیا ہے وہاں پر بہت بڑی اندر ہی یوں سمجھیں کہ کشمکش چل رہی ہے اندر ہی سرگل چل رہی ہے دو گروپس کے درمیان ہو یہ رہا ہے کہ 1954 سے لے کے اسرائیل کے اندر کوئی ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوتی تھی انہوں نے اپنے قانون سے ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی تھی انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ ہم جو ہے وہ جیل میں رکھیں گے اور یہ جو جیل کی جو سزا ہوتی ہے وہ کئی کئی سو سال تک کی بھی ہو سکتی ہے کوئی دس بیس سال کی بھی نہیں کئی کئی سو سال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جرم اس نے کیا ہوا ہے تو انہوں نے 1954 سے لے کے ڈیتھ پینلٹی کو ختم ہی کیا ہوا تھا اسرائیل کے اندر البتہ اب یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ ہارڈ لائنر سائیں ہیں پہلی مردبہ ان کی حکومت میں تو انہوں نے اتنا پرانا قانون چینج کر کے یہ کیا کرنے جا رہے تھے کہ یہ ڈیتھ پینلٹی وہاں پر امپلیمنٹ کروانے جا رہے تھے اپنے قانون کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم ان فلسطینیوں کو پکڑتے ہیں تو ان کو کھلاتے پلاتے کیوں ہیں یہ تو برڈن ہے ہمارے خود کے اوپر یہ تو ٹیکس پیرز کا پیسہ ویسٹ کرتے ہیں یہ ان کی ریزننگ ہے جو کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ جو قانون ہے فلسطینیوں کے لیے اور عربوں کے لیے باقی لوکل ازرائیلی عوام کے لیے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھئے گا دو قانون ہوں گے ایک ملک کے اندر عرب سیٹیزنس کے لیے ایک ہوگا اور جو نون عرب ہوں گے ان کے لیے الگ قانون ہوگا تو یہ ایک ہی ملک کے اندر دو قانون بنانے کی یہ انہوں نے ابتدا کر دی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹس پینلٹی انٹروڈیوز کروا رہے ہیں فرسٹ ٹائم یہ 1954 کے بعد لیکن ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس وقت جو ہے ازرائیل کے پاس کوئی دو سو ٹو تھرٹین نائن ازرائیلی جو پریزنرز ہیں وہ موجود ہے ہماس والوں کے پاس تو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بڑے بڑے پروٹسٹ کر رہے ہیں نیتنیہوں کے گھر کے باہر کین سٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے درمیان اور یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے درمیان پھٹا پڑ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جو ہسٹیجز کے ریلیٹیوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو لاؤ میکرز کو ہارڈ لینر لاؤ میکرس کیونکہ آپ اس وقت ہی جو لاؤ پاس کر رہے ہیں اس کا تو نیگیٹیو ایمپیکٹ ہمارے عزیزوں پر پڑے گا جو کہ وہاں ہماس کے پاس ہے کیونکہ آپ یہاں سے یہ کانون پاس کر کے ان کے پریزنرز کو اگر فاسی پر چڑھائیں گے یا ان کو ڈیت پنلٹی دیں گے تو اس کا بدلہ وہ ہمارے والوں سے نہ نکال لیں اس کے چانسز ہیں بھائی ان کی لائف رسک میں ہمارے والے پہلے چھڑوا کے دیں اس کے بعد جو مرضی آپ وہاں پہ کانون پاس کرتے ہو رہے ہیں یہ آپ کا سردرد ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہارڈ لینرز کے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے جو فیصلہ کی ہے ہم نے وہی کرنا ہے ڈیت پنلٹی ہم جو ہے وہ ایمپلیونٹ کرنے جا رہے ہیں سات ہزار سے زیادہ فلسطینی پریزنرز وہاں پر موجود ہیں ازریلی جیلوں کے اندر ان کا مستقبل دعو پہ لگ سکتا ہے ان سات ہزار لوگوں کی جو لائف ہے اس کے اوپر ایک بڑا کوسٹن مارک آ سکتا ہے اس میں بچے اور عورتیں بھی ہیں اب اس پہ وہ جو ہوسٹیجز ہیں ان کے ریلیٹیوز اور یہ جو کانون پاس کرنے والے ان کے ہارڈ لینرز ہیں حکومت میں آئے ہوئے ان کے درمیان اتنی زیادہ چلم چلائی ہوئی ہے کہ لیٹرلی ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے نا وہ گالیاں نہیں دی باقی سب کچھ کیا ہے ٹائمز آب ازریل کہتا ہے کہ فار رائٹ ایمکیز سکریم اٹھ ہوسٹیجز فیملیز ان کینسیڈ ہیرنگ آن ڈیچ پرنیلٹی بیل ریلیٹیوز آب ازریلیز بینگ ہیلڈ با ہماس ان غزہ پلیر ویڈ ارزمہ یہودت لاو میکرز نٹو ایڈوانس لیجسلیشن ایمکی فویل یو آر ریپریزنٹنگ ہماس مور دین ازریل یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں الٹا جو ہارڈ لائنر ہے گی آر تم لوگ جو ہون ہوسٹیجز کے ریلیٹیوز تم لوگ جو ہونا تم تو ان کی ایجنٹوں کی طرح کام کر رہے اس طرح کی ان کو زبان انہوں نے سنائی ہے وہاں کے انسٹ کے اندر یہ درہ دیکھئے وہ کیا لکھ رہے ہیں یہ جو ہارڈ لینر ارزمہ یہودت پارٹی کے جنہوں نے یہ بل پاس کیا وہ کہتے ہیں کہ ہی بیگن ہی یعنی کے ایمکی فوگل جو کہ ارزمہ یہودت پارٹی کا میمبر ہے کہتے ہیں ہی بیگن the hearing by asserting that israeli should not keep hamas terrorists in prison and that we do not need to feed these beasts adding that the terror group was trying to manipulate their relatives of hostages into opposing the legislation وہ کہے ہیں یہ جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں hostages کے relatives وہ اصل میں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حماس والوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے اصل میں ان کے اوپر ان کی decision making کے اوپر حماس کا اثر ہے اب دیکھیں یہ جو بل ہے نا اس کا پہلا جو مرحلہ تھا preliminary جو اسٹیج ہوتی ہے ان کے قانون کے مطابق وہ تو دو تین مہینے پہلے مارچ میں میرے خیال سے پاس ہو چکا ہے اب کی بار یہ اگر پاس ہو گیا تو یہ law بن جائے گا اور اگر یہ law بن گیا تو hostages والا جو مسئلہ ہے یہ مزید complicated ہو سکتا ہے it is quite possible